گلوان بیلی کے اندر گردن تلوا کر ریڈ کی ہڈیوں کا کچومر بنوا کر بھارت کی فوج اب بھی آرام اور باز نہیں آرہی آپ کو بتا دیں کہ موڈی کی فوج نے ایل ای سی پر جنگی سازو سامان کا زخیرہ مزید بڑھایا ہے دوسری جانب چائنہ بھارت کو معقول جواب دینے کے لیے ایل ای سی کے بے حد قریب مزائل گولہ بھروت جبا کر رہا ہے خبر یہ ہے کہ پی ایل ای نے بارڈر پر راکٹ فورس کی تائناتی کی ہے یہ چین کی وہ راکٹ فورس ہے جو زمین آسمان اور پانی میں دشمن کو چاروں طرف سے چھت کر سکتی ہے چینی فورس کے پاس دنیا کا سب سے بڑا مزائل بھندار ہے جو انہوں نے ایل ای سی کے بلکل قریب تائنات کیا ہے آخر چین کی مزائل فورس بارڈر پر کیوں تائنات کی گئی کیا چین اب بھارت کے خلاف مزائلیں اڑانے والا ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ چائنہ کے کون کون سے خطرناک مزائل ہیں ان کی رینج کیا ہے کیا اب بات لداخ کی بجائے دلی پر رکے گی تمام تر چیزیں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے چھوٹی سی گزارش ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل اصنا ٹی وی کی اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے تاکہ دنیا کو پتا چل سکے ایل ای سی کے اوپر ہو کیا رہا ہے اور بھارت نے اپنے فوجیوں کی ہڈیاں تڑوانے کے بعد مزید کیا کیا کام کیا ہے اور چینہ نے اس کو کس طرح رسپونس کیا ہے ناظرین اگرامی انٹیلیجنس رپورٹس یہ ہیں کہ ایل ای سی کے اس پار پر چائنہ کی ریڈ آرمی کی تائناتی ہوئی ہے بھارت اس ریڈ آرمی کو مزائل فورس کے نام سے تشبیح دے رہا ہے بہرحال آپ کو بتا دیں کہ پی ایل اے کے پاس ایچ کیو نائن اور ایچ کیو سکسٹین جیسی خطرناک مزائل اب بھارت کے لیے تائنات کر دی ہیں آپ کو بتا دیں کہ اب لداخ یا اکسائی چین کے اوپر بات نہیں ہوگی یہ مزائلیں اتنی خطرناک ہیں کہ بڑی آسانی سے دلی کے اوپر اٹیک کیا جا سکتا ہے آپ کو یہ بتا دیں کہ ایچ کیو نائن کی رینج تقریباً سات سے آٹھ ہزار کلومیٹر ہے اور اس کے جو ریڈار ہیں وہ انچہائی پاورفل ہیں جو فائٹر ائرکرافٹ ہیلیکیپٹر سمارٹ بوم ڈرون کو آسانی سے ٹریک کر کے ان کو ٹارگٹ بنا سکتا ہے بھارت کی فوج کی ایک ایک جگہ کی لوکیشن فائنڈ اٹ کر کے اس کے اوپر نشانہ بنا سکا ہے ناظرین اگرامی بھارت کی فوج نے اپنی فوج کو بیک اپ دینے کے لیے بیس ہزار فوجی ایلی سی کے اوپر مزید تائنات کیے ہیں تاکہ کل کو اگر چائنہ کی فوج دوبارہ بھارت کی فوج کی ہڈیاں توڑتی ہیں یا پھر ریڈ کی ہڈیوں کا کچھومر بناتی ہے تو ان کے بیس ہزار فوجی ان فوجیوں کو اٹھا سکیں ان کو حسبتال تک پہنچا سکیں آپ کو بتا دیں کہ موڈی اور اس کے ہواری لگاتار ایلی سی کے اوپر مختلف کاروائیاں کرنے کے لیے اپنی فوج کو اپسا رہے ہیں اپنی فوج کو یہاں تک آڈر دے دیا ہے کہ جہاں پر آپ کو چینی فوجی نظر آئے اس کو اڑا دو تو سوال بڑا سمپل سا ہے کہ موڈی کی اس کہانی کو ختم کرنے کے لیے چائنہ نے اپنی راکٹ فورس تائنات کی ہے آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ بھارت لگاتار اپنے جہازوں کی مدد سے چائنہ کے مختلف علاقوں پر انفلٹریٹ کر رہا تھا اب جیسے ہی چائنہ نے ایچ کیو نائن اور ایچ کیو سکسٹین جیسی خطرناک مزائلیں تائنات کی ہیں اب بھارت کی ہکڑی نکل جائے گی اور بھارت کبھی بھی چائنہ کی سرحاد کی طرف دیکھے گا بھی نہیں ناظرین گرامی چائنہ کی پی ایل اے نے جو ایچ کیو نائن اور ایچ کیو سکسٹین جیسی مزائلیں تائنات کی ہیں اور بھارتی فوج کی زیڑ کی ہڈیوں کا کچومر نکالا ہے اس کے بارے میں اگر آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں تو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا جزاک اللہ